موسیقی صدارتی الیکشن کی تیاریاں مکمل تمام انتخابی سامان پہنچا دیا گیا چیف جسٹرس آئی کورٹ جسٹرس یاور علی ریٹرننگ آفیسر کے فرائض انجام دیں گے پنجاب اسمبلی میں دو پولنگ بوت تیار کیے گئے بوت نمبر ایک میں سیریل نمبر ایک سے ایک سو چیاسی تک کے ارکان ووٹ کارسٹ کریں گے بوت نمبر دو میں سیریل نمبر ایک سو ستاسی سے تین سو چوون تک کراکین اسمبلی ووٹ ڈالیں گے پولنگ سب دس بجے تک شام چار بجے تک ہوگی ووٹرز کے لیے ہدایت نامہ آویزہ آر ایف الوی اعتزاز احسن یا پھر فضل الرحمن کون ہوگا صدر پاکستان اپوزیشن تحال تقسیم دونوں بڑے دھڑے اپنا امیدوار دس بردار کرنے پر متفق نہ ہو سکے نون لیگ کی طرف سے مولانا فضل الرحمن اور پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن بدستور صدارتی امیدوار پی ٹی آئی کے آر ایف الوی کا مردے میدان بننے کا امکان بڑھ گیا صدارتی الیکشن کی سیاسی سرگرمیوں کا سلسلہ کلائمکس پر پہنچ گیا پی ٹی آئی کے ارکان کے لیے اشائیہ کا احتمام پارٹی کے تمام ارکان ووٹ دیں گے وزیراعلا پنجاب مسلم لیگ نون کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس مولانا فضل الرحمن کو کامیاب کرنے کی ہدایت اعتزاز احسن کی کامیابی کے لیے پیپلز پارٹی بیس سرگرم صدارتی انتخاب کے لیے حکمت عملی بنا لی حسن مرتضی صدارتی انتخاب سے پہلے پارلیمانی پارٹی اجلاس اجلاس سے پاکستان تحریک انصاف کے سٹھ سٹھ اراکین غیر حاضر ایک سو تیراسی اراکین میں سے ایک سو سولہ اراکین پارلیمانی پارٹی اجلاس میں پہنچ سکے قابلی صدارتی الیکشن میں بھی سرپرائز دینے کے لیے تیار چوہدری برادران سے اراکین اسمبلی کی ملاقاتیں پی ٹی آئی کے امیدوار آرے فلوی کو پنجاب سے پچیس اضافی ووٹ پڑھنے کا امکان صدارتی الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے تینوں امیدوار خود کو قابل کہتے ہیں ہم اپنی کارکردگی پر کھڑے ہیں فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے نواز شریف کو عوام کے دلوں سے نکالنا مشکل ہے شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو گولے بلدیاتی نظام کو ختم کرنے کے اسبات بھی ہونے چاہیے وسائل کی کمی کے باوجود لاہور کے کافی مسائل حل کیے ساری زندگی لوگوں کے پیسوں پر آگیاشی کی سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان صدارتی امیدوار مولانا فضل الرحمن پر برس پڑے جنہوں نے کبھی اپنے پلے سے کچھ خرچ نہیں کیا وہ صدر بننے چلے ہیں آرے فلوی ملک کے لیے بیس چوائس ہیں سبائی وزیر پیپلز پارٹی نے جان بوجھ کر اعتزاز احسن کا نام دے کر مسالہ پیدا کیا پوزیشن مل کر الیکشن لڑے تو چار ووٹ پی ٹی آئی سے زیادہ ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا غیر رسمی نکاح ہو چکا عابید شیر علی کی میڈیا سے گفتگو کلاری کی انتظامی معاملات میں سیاسی مداخلت کی شکایت ڈیپٹی کمیشنر چکوال پی ٹی آئی ایم این اے کے خلاف ہٹ پڑے ریبنیو ڈیپارٹمنٹ میں تبادلوں کے لیے دباؤ ڈالا ڈی سی غلام صغیر شاہد کا چیف سیکرٹری پنجاب کو خط عبامی شکایت پر صرف پٹواری کے تبادلے کے لیے فون کیا زلفقار علی خان کا مواقف لاہور نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد وزیراعلا پنجاب نے چیف سیکرٹری سے ریپورٹ طلب کر لی زمنی الیکشن لاہور کے دو قومی اور دو صوبائی حلقوں کے لیے پچاس سے زائد امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پرتال کامل مکمل این اے ایک سو چوبیس سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کے لیے ستابق وزیراعظم شاہد خاکان ابباسی اور عابد شیر علی الیکشن کمیشن پیش ہوئے دونوں رہنماوں کے کاغذات منظور این اے ایک سو اکتیس سے علیم خان کی اہلیہ کیرن علیم اور ولید اقبال کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے پارٹی نے ابھی امیدوار فائنل نہیں کیا ولید اقبال کی میڈیا سے گفتگو نون لیگ کے ارکان کی وفاداریاں تبدیل ہونے کا سلسلہ جاری پہلے پانک لیگی بلدیاتی نمائندے اور اب یونین کے سینکڑوں اور اکان تحریک انصاف میں شامل میٹروپولیٹن کارپریشن ایڈنسٹریٹیو سٹاف یونین تحریک انصاف میں شامل ہو گئی نون لیگ کے صبح بھر کے ناراض بلدیاتی نمائندوں سے رابطے شروع مسلم لیگ نون کا پانچ ستمبر کو کنونشن کا فیصلہ حمزہ شہباز خطاب کریں گے وفاق سے گریڈ 21 کی افسر کیپٹن ڈیٹائیڈ ایجاز احمد کی خدمات پنجاب حکومت کے سپورد نوٹیفیکیشن جاری کیپٹن ڈیٹائیڈ ایجاز احمد کو پنجاب میں اہم احدہ دیے جانے کا امکان کیپٹن ڈیٹائیڈ ایجاز احمد وفاقی محکمہ احسانتوں پیداوار میں ایڈیشنل سیکرٹری تائیونات تھے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹرس علی اکبر قریشی کا ایک اور بڑا فیصلہ داتا داتا دربار کے دگیز پوڑا پرکٹ ٹھینکنے والوں کو ایک ہزار روپے جرمانہ آئید کرنے کا حکم داتا دربار کی سیکیورٹی اضافی راستہ اور پارکنگ اسٹینڈ کو بند کرنے کا بھی نوٹس سیکیورٹی سے متعلق تفصیلات کے لیے سی سی پیو لاہور کو آج طلب کر لیا موسیقی 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 عدالت کے حکم پر زلائی گورنمنٹ نے مال روڈ کو خوبصورت بنانے کی ٹھان لی مشن بیوٹیفل مال روڈ کے تحت بڑے سائن بورڈ کے خلاف گرینڈ آپریشن آج بھی جاری عملہ ہیوی مشن پری کے ساتھ متحرک 32 فلازوں سے بڑے بورڈ اتروا دیے گئے آپریشن کی نگرانی جی سی لاہور انبار الحق نے کی عدالتی حکم کے مطابق تجاوزات کا خاتمہ مال روڈ کو دلکش بنائیں گے میر لاہور موسیقی صاف پانی کرپشن سکینڈل میں اہم پیشرف وسیم اجمل قامر الاسلام اور دیگر ملزمان کے بیانات پر حمزہ شہباز کی دوبارہ طالبی کا فیصلہ حمزہ شہباز اس سے قبل 18 مائے کو نیاب میں پیش ہو چکے ہیں محرم الحرام کے موقع پر پولس کا فول پروف سیکیورٹی پلان تیار کالا گوجر سینگھ میں سیکیورٹی انتظامات پر میڈیا بریفنگ تی سی پیو لاہور بی اے ناصر کہتے ہیں امن و آمان کی بحالی صرف پولس نہیں سب کی استعمائی ذمہ داری ہے امن و آمان کی بحالی کے لیے پولس فورس مکمل تیار ہے ڈی آئی جی آپریشنز شہزاد اکبر بولے لاؤڈ سپیکر کی آواز اتنی ہی ہو کہ مجلس کے شراقہ سن سکیں مجالس کے لیے بنایا جانے والا کھانا اور سبیل کا پانی چیک کیا جائے گا گلس کی کمزور قیادت ناکام شہر میں ڈاکے ہو گئے آم چند گھنٹوں میں ڈکیتی، رہزنی اور لوٹ مار کی پندرہ بارداتیں خواتین کو بھی ماف نہ کیا گلشن اقبال میں سرویڈ فارمیسی کے عملے کو یرغمال بنا کر دو ڈاکو دس لاکھ روپے لے کر فرار اچھرا، ہنجروال، ہربنسپورا، ستوکتلا، مصری شاہ، شادباغ، شہدرہ میں شہری لاکھ روپے اور قیمتی اشیاء سے محروم کر دئیے گئے گلشن راوی، شالی مار، گارڈن ٹاؤن، رائیو اینڈ روڈ، ٹاؤنشپ میں بھی لوٹ مار شہریوں سے نقضی کے علاوہ لیپ ٹاپ اور موبائل فونز چھین لیے گئے داہور ہائی کوٹ نے جہانگیر ترین کو ایف بی آر کی جانب سے بھیجوائے گئے ٹیکس ریکاوی کے نوٹس معاطل کر دیئے عدالت کا کمیشنر ان لینڈ ریوینیو کو اپیل پر تیس روز میں فیصلہ کرنے کا حکوم ایف بی آر میں جہانگیر ترین کو انیس کروڑ، اکانوے لاکھ کے ٹیکس ریکاوری نوٹسز بھیجوائے تھے قائم مقام ایم ڈی ال ڈبلی ایم سی کا رات گئے شہر کے مقبل مقامات کا دورہ فاروق قیوم بٹ نے شہر کی سڑکوں کی دھلائی اصحفائی کا جائزہ لیا مال روڈ پر کمپنی کے دیگر افسران کے ساتھ مکینیکل واشنگ اور سویپنگ کی نگرانی کی جی ایم آپریشن سوہیل انور ملک اور مینجر نائٹ آپریشنز رانا معاز بھی ہمرا تھے پنجاب فوڈ آثورٹی ان ایکسن مختلف فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ قضافی اسٹریڈیم میں وزیر خوراک سامی اللہ چودری اور ڈی جی فوڈ آثورٹی کیپٹن ڈیٹائیڈ اسمان کے مختلف فوڈ پوائنٹس پر چھاپے ناقص صفائی اور غیر میاری اشیاء پر ریسٹرانٹ سین جبکہ بہترین میار ساف سکری اشیاء پر ریسٹرانٹ کو شاباش بھی بھی گئی انسانی صحت سے کھیلنے والوں کو معافی نہیں ملے گی سبائی وزیر خوراک سمی اللہ چودری کا اعلان عوام ملاوت مافیا کے خلاف سات دیں سبائی وزیر کی اپیل ڈی جی فوڈ آثورٹی کیپٹن ڈیٹائیڈ اسمان نے ادارے کے کام اور کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی سمی اللہ چودری نے شاجر کاری مہم کے سلسلے میں بودا بھی لگایا رہنما پی ٹی آئی اجاز چودری نے ٹاؤنشپ ہاکی گراؤنڈ میں پودا لگایا پنجاب رینجرز کا ایک اور احسن اقدام رینجرز ہیڈ پوارٹر میں شاجر کاری مہم شروع ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جرنل ازہر نوید حیات خان نے پودا لگا کر افتتح کیا پنجاب رینجرز کی جانب سے پانس لاکھ سے زائد پودے لگانے کا شکاری خود جال میں آگائے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کسٹمز حکام کی کارروائی چالیس قیمتی کبوتر سعود یرب سمگل کی کوشش ناکام بنا دی گئی کبوتر وائل لائف کے حوالے لاکھوں روپے مالیت کے کبوتر آزاد کر دیے گئے پرندوں کا غیر قانونی شکار کرنے والے ساتھ شکاری بھی دھر لیے گئے کرکٹ بورڈ کے چیرمن کا انتخاب آج ہوگا وزیراعظم کے نمزد امیدوار احسان مانی کے بلا مقابلہ ہے منتخب ہونے کا قوی امکان سابت کپتان قومی کرکٹ ٹیم وسیم اکرم کی پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی آمد چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان کی ادارے کے بارے میں بریفنگ وسیم اکرم نے سیف سیٹی پروجیکٹ کے ادارے کی کارکردگی کو سراحہ بولے شہر کو محفوظ بنانے والے ادارے کے ملازمین پر فاخر ہے وسیم اکرم کو آتھارٹی کی جانب سے احزازی شیلڈ اور سپیشل کیپ تحفے میں دی گئی اور ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی خاتون اہلکار کو بھارتی گانے پر ناچنے کی ویڈیو اپلوڈ کرنا مہنگا پڑ گیا دو سال کی سروس ضبط کر لی گئی اے ایس ایف ملازمین کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی بھی لگا دی گئی موسیقی